حضرین پاکستان کے کے ٹیم کے ادائیں حال کے بڑے حسد شفیق نے پروفیشنل انٹرنیشنل اور ڈومیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا حسد شفیق کا کہنا تھا کہ وہ پیٹن ٹرافی میں مزید تین میچز کھلنے کے بعد ڈومیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو جائیں گے اتوار کو کراچی وائیس نے نیشنل ٹی ڈونڈی کپ کے فائنل میں ایبڈ آباد کو دلچسپ مقابلے کے بعد نورن سے شکست دے کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے حسد شفیق کا کہنا تھا کہ آج میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں پیٹن سٹافی کے تین میچز کھلنے کے بعد ڈومیسٹ کرکٹ سے بھی ریٹائر ہو جائوں گا اسے شفیق کا کہنا تھا کہ اب میں جوہش محسوس نہیں کر رہا تھا جو شروع میں تھا پوری کیریئر میں جن لوگوں نے سپورٹ کیا ان کا شکریہ ہدا کرتا ہوں پی سی بی نے سیلیکشن کامیٹی میں شامولت کی پیشکش کی ہے خود کو خوش قسمت سمجھ دا ہوں کہ تینوں فارمیٹس میں پاکستان کی نمائدگی کی اسے شفیق نے مزید کہ دوزار دس کے واقعے کے بعد کافی مشکل تھا عوام کا اعتماد بحال کرنا اہم تھا کس کے لئے بھی ملکی نمائدگی کرنا بہت عزاز کی بات ہوتی ہے مجھ پہ ریٹائرمنٹ کے لئے کوئی بھی دباؤ نہیں تھا یہ میرا اپنا فیصلہ ہے مجھے فیصلے کے لئے کوئی دباؤ نہیں تھا انہوں نے کہا ہے کہ کرکٹ سے محبت ہے مگر عمر بڑھنے کے ساتھ جوش بھی ختم ہوتا ہے جب ٹیس کے نمبر ون دنے وہ یادگاہر ترین لمحہ تھا والکاپ سمی فائنل کھلنا بھی یادکار تھا کوئی ایسا لمحہ نہیں جس کو کہوں کہ مایوس کن رہا ہو پریس کنفرنس کے دوران اپنی گفتگو میں اسل شفیق نے مزید کہا کہ یہ سیزن شروع ہونے سے قبل فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا آخری سیزن ہوگا ابھی نئی ذمہ داری کا مائدہ سائن کیا ہے سیلیکشن کا پروسس سمجھنا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب مجھے ڈاب کیا گیا تو کہا گیا تھا کہ فارم نئی ہے ٹومیسٹک میں رنز کریں اور کم بے کریں کس پلیئر کو کتنا موقع ملتا ہے یہ سیلیکٹر اور بورڈ کے اعتماد کی بات ہے مسپا اور میرے لئے سب سے بہترین کپتان رائے مسپا نے نوجوان ٹیم کو نمبر ون پوزیشن دلوائی اسل شفیق نے کہا کہ میرا فوکس ہمیشہ ٹیس کرکٹ رہا ہے اسی لیے ٹی ٹوئنٹی پر زیادہ فوکس نہیں رہا ایڈی لئے ٹیس ہمیشہ یادگار رائے کا اگر جیت جاتے تو اور بھی اچھا ہو جاتا جاوید میادات کرکار دوڑنا بھی میرے لئے فقر کی بات ہے اسل شفیق کی جانب سے پوفیشنل کرکٹ سے ریٹارمنٹ کے علانے کے بعد ساتھی کھلاڑی نے انہیں گورڈ آف آنر بھی پیش کیا اسل شفیق نے 191 فرس کلاس میچز میں 12,000 بیالیس جبکہ 112 لسٹ اے میچز میں 5,184 رنز تہہیات کے پیٹر اسل شفیق نے مجموعی توہ پیٹی ٹوئنٹی میچز میں 127 میچز کھیلے اور 268 رنز سکور کیا واضح رہے گئے اسل شفیق نے 3 فارمیٹس میں پاکستان کرکٹ کی نمائنگ کی 2010 میں انٹرنیشنل لیبیو کرنے والے اسل شفیق نے پاکستان کی جانب سے ساتھ اتھا ٹیس ساتھ ایک روزہ میچز اور 10 تی ٹوئنٹی میچز بھی کھیلے انہوں نے ٹیس میچز میں 38.19 کی عوصہ سے 4,606 رنز سکور کی جس میں 12 سنچریاں بھی شامل تھی اسل شفیق نے ایک روزہ میچز میں 1337 اور ٹی ٹوئنٹی میں 192 رنز سکور کیا ناظرین آپ سے کے لئے دنائی تب تک خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوتے سے ضرور سبسکرائب کرنا